پرشنگال سمات جواب بارہ بجے تک کا سمیں ہوتا ہے میں نے پورا سمیں دیا مانسو دس گن مجھے کچھ وشیوں پر اس تکن پفتا ہوگی سوچنا ہے پلات بھی ہے میں نے اس تکن پفتا ہوگی کسی سوچنا کے لئے انمیتی پرزان نہیں کی گئی ہے سمہ پٹن پر رکھے جانے والے پت آئیٹر نمبر ثری سنٹوش تمہار گنوال جئے سر آپ کی انمیتی سے آج کی پارکسی میں میرا نام کے سامنے شکرن پرزان تین پر پرنیس بیرن میں سردن کے پٹن پر رکھتا ہوں آئیٹر نمبر پور سریز پلا سنہ جی پھتے آئیٹر نمبر پور آئیت نمبر 5 سیسن جی گوتن جی آئیت نمبر 6 سیسن جی گوتن جی آئیت نمبر 7 سی آئیت نمبر 8 سیسن جی گوتن جی گوتن جی smoothly موسیقی 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 ہے اور یہ بات بھی آپ کو ساتھ میں جاننا پڑے گا کہ حال کے دنوں میں بینکوں کا NPA کم ہوا ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن یہ جو Yes Bank کا ہے مدہ چاہے اس سے پہلے کہیں NBFC کا مدہ ہے یہ مدہ ہے بڑے اب اپنا اپنا پکش لوگ رکھ رہے ہیں اس میں تو کیا کہا جائے جی لیکن مکیش جی یہ کیا پیٹ سب تھپانے والی بات ہے کیا جس طرح سنانوراک تھا کھو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن کے اندر ہم نے Yes Bank کو سنکٹ سے اوبارا ہے کسٹمرز کو ہم نے بچایا پیسے لوگوں یہ بات تو صحیح ہے یہ بات دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کی چاہے State Bank ہو چاہے SDFC Bank ہو چاہے Axis Bank ہو بندھن Bank کی بھی بات آ رہی ہے ان لوگوں نے Yes Bank کو اوبارنے میں پیسے لگائے ہیں اس میں کوئی سک نہیں ہے چھے جا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے سر ایسے کتنے Bank ہم بچا پائیں گے یہ جو پیسہ لگا رہا ہے SBI باقی جو Bank نویش کر رہے ہیں مکیش جی ہمارا ہی پیسہ ہے نا یہ تو اب Yes Bank کے بعد اگر دو تین Bank کی استطی اور ایسی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو پیسہ ہے وہ ہم Taxpayer کا اور ہم نے جو سیون کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہی پیسہ ہے یہ استطی آخر آنے کیوں دی جاتی ہے شاہلی جی آپ کی چنتہ بلکل صحیح ہے پورا دیش اس بات کو لے کر چنتی تھے کہ جیسا کہ ابھی ستیج نے بتایا کہ 2016-17 سے Yes Bank کا جو گھاٹا NPA ہے وہ لگاتار بڑھتا گیا اور سال بھر پہلے تو ایک لمبی چھلانگ لگ بھر سو کروڑ سے زیادہ کا گھاٹا اس میں دکھائے گیا تو یہ تو اس کی بیلنس شیٹ میں آ رہی تھی پھر اتنی ساری ایجنسیاں دس آہ دس جارہ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کسی بینک کے کام کاج پر نظر رکھتی ہیں بلکل آر بی آئی کو پھانا کیوں نہیں لگتی ہے جب بینک پوری طرح ڈوب جاتا ہے اس کے بعد خبر کیوں ماتی ہے سر روک رہے ہو آپ کو ایک منٹ کے لیے راخل گاندی نے کہا کیا تھا لوگ سبا میں وہ درشکوں کو اس وقت سناتے ہیں میں نے پوچھا تھا کی سب سے بڑے پچاس ویلفل ڈیفولٹر ہندوستان میں کون ہیں مانے منٹری جی مجھے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مجھے مجھے جماں پھر آکے کچھ اور بولا ہے مگر جو پچاس نام ہم نے مانگے جو پردان منٹری جی کہتے ہیں آپ پرسک بوجھو مانجھے تو ویلفل ڈیفولٹر کی لسٹ مانگ رہے ہیں یہاں پر راہول گاندی مکیش جی آپ جو کہہ رہے تھے اسے آپ آگے بڑھائیں اور اس کے علاوہ سوال یہ بھی کہ آگر وپکش کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے اور ویلفل ڈیفولٹر جو ہے وپکش نہیں مانگ رہے تب بھی نام سارجنک کرنے میں سمسیا کیا ہے بس یہی تو سمسیا ہے یہی سمسیا کی جڑ ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ دس جارہ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو بینک کے کام کاج پر نجر رکھتی ہیں وہ لگاتار پچھلے چار پانس سالوں سے اس کو اگنور کر رہی تھی کس کے اشارے پر اگنور کر رہی تھی کیسے وہ بینک لگاتار آہ لون پہ لون دیے جا رہا تھا اور کم کو دیے جا رہا تھا اور کون تھے جو اس کو این پی اے میں تبدیل کیے جا رہے تھے تو یہ پوری جو پورا بڑا گھوٹالہ ہے اسی لیے یہ مانگ کی جا رہی کہ جو مین ڈیفالٹر ہیں بیل فول ڈیفالٹر ہیں ان کی لسٹ سارجنی کی جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہی لوگ ہو جو اس سرکار کے قریب ہیں کرونی کیپٹلزم کی بات کی جا رہی کیوں کی جا رہی کیونکہ سرکار اپنے آس پاس کے کچھ ادیوک پتی جو اس کو چندہ بھی دیتے ہوں گے اور دوسری طرح سے بھی مدد کرتے ہوں گے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بچانے کے چکر میں ایس بی آئی سے انویس کروائے جا رہا ہے جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا پیسہ ہے وہ تو ایس بی آئی ایک بیمار بینک کو اپنے پیسے لگا کر اور وہ بھی جو دس روپے پر شیئر جو زیرو ہو چکا ہے اس قیمت پر خریدنا ہے اسے کہاں پہنچ گیا تھا ایس بی آئیس بی آئیس بی آئیس بینک کے شیئر کا بھاہ ہو اور اب بالکل پانی کے بھاہ ہو گیا ہے ایس بینک تو ایسے میں جو نویشکوں کو چھونا لگا ہے ستیج جی ہم نے چندہ کوچور کا معاملہ دیکھا کہ اس طرح سے اپنے رسوخ کا فائدہ اٹھا کر کے جو بانک میں اونچے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ پین بی سے شروع کیجئے نیرہ موڈی کو کس طرح سے لون باتا گیا یہ تمام معاملہ پورے دیش نے دیکھا ہے تو اپنے رسوخ کا فائدہ اٹھا کر کے اس طرح سے لون کو خیرات کی طرح باتتے چلے جانا اور اس کے بعد جب بانک ڈوب جاتا ہے تب خبر سامنے آتی ہے آر بی آئی میں بھی اگر اگر ٹھیک انیشنل لیول پر سب ملے ہوئے آر بی آئی کی جو گورننگ بوڈی ہے وہاں پر بھی مونیٹرنگ ہوتی ہے جب بلکل ڈوب جانے کی استطیق ہوتی ہے تب ہی خبر باہر کیسے آتی ہے دیکھئے مونیٹرنگ تو بڑھنا چاہیے اور مونیٹرنگ کا جو لیپس ہے آر بی آئی کی طرف سے بھی کہا جائے گا کہ ایک لیپس ہوا نپی اے کم دکھ رہا ہے جو موجودہ آکڑے ہیں جب ایک اپریل ہوگا تو جو سٹریسٹ ایسٹ ہے اس کو جب بدلہ جائے گا نپی اے میں تو وہ آکڑا اور بڑا ہو جائے گا سچی بات یہ ہے سہی بات یہ ہی ہے کہ بہت دھاکڑ کاروائی ویلفل ڈیفولٹرز کے خلاف کرنی پڑے گی لیکن کیا سمسیہ کیا ہے کہ ویلفل ڈیفولٹرز کیسے چنیت کیے جائے ڈیفولٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ آرثی کسیتی خراب ہے بیجنس نہیں چل رہا ہے اس آدھار پر ہم نہیں چکا پا رہے ہیں اس لیے سب سے مہتپون ہے کہ جو ویلنگ نیس ہو کہ جو یہ ویلنگ ڈیفولٹر ہے یا اسٹریس ڈیفولٹر ہے یہ دونوں کا انتر کرنا اور دوسرا یہ بات صحیح ہے کہ بینکنگ شتر میں سنکٹ ہے اور بھاری سنکٹ ہے اور خاص طور سے جو کرونا کے بعد جو ایکنومک کرائیسی مہا مندی کی طرف چھیجے جاری ہے پورے دنیا میں اس سے یہ کرائیسس اور بڑھے گی مکرش جی لیکن یہ کہہ تب بڑا کام ہے کیا جیسے ستیش کیسنگ جی کہہ رہے ہیں کہ ویلفل ڈیفولٹر کون ہے یہ پتہ کرنا اور سٹریس ڈیفولٹر کون ہے یہ پتہ کرنا اس کے لیے جو ویلنگ پار چاہیے کیا یہ باقی بہت بڑا کام ہے نہیں اتنا بڑا کام نہیں دیکھئے اگر پولٹیکل کنائیونس سے یہ سب ہو رہا ہے ملی بگت سے ہو رہا تو آپ کسی بھی طرح کا سسٹم میں نے بتایا نا گیارہ ایجنسیاں ہیں بینک کے اندر کی باہر کی سرکار کی ریزر بینک کی اگر اتنا بڑا جو میکنیزم ہے وہ فیل کر رہا ہے تو آپ ایک اور میکنیزم بنا دیجئے اگر پولٹیکل پریشر ہے پولٹیکل ملی بگت ہے تو وہ بھی فیل کرے گا تو یہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیسے یہ لگاتار ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ ان پی اے بہت سارے بینک چھپاتے آ رہے ہیں یہ بھی بات سامنے میں آئی ہے کہ وہ اپنے بکس میں اپنے خاتوں میں اس کو گلٹ دھنگ سے پیش کرتے آئے ہیں اور اس کو بھی ریزر بینک نہیں چیک کر پا رہا ہے تو یہ جو ان پی اے کے گھٹنے بڑھنے کا معاملہ ہے یہ اگر صحیح صحیح دیکھا جائے گا تو ہو سکتا یہ رقم اور بھی بڑھے تو یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں اور اس میں ہمارا آپ کا سرکر پوری دیش کا دھن کس طرح سے کچھ بڑے ادیوک پتیوں اور دھندے بازوں کو دیا جا رہا ہے اور وہ ہڑپ رہے ہیں بینکوں کو لوٹ رہے ہیں یہ بہت چنتا کی بات ہے اور یہ بینا سرکار کے دیکھ رہے کے بینا سرکار کے ملی بگت کے نہیں ہو سکتا یہ پورے دیش کی سمسیہ ہے یہ جو سرکار کی بات آ رہی ہے اس پہ سوال ہے میرا کہ تین دن کے اندر بانک کو آپ نے سنکٹ سے اُبار لیا اس کی تو آپ نے شاباشی خود لے لی آپ نے اپنی پیٹ خود تھپ تھپا لیا اب مجھے یہ بتائیے یہ جو بانک لگاتا ڈوب رہے ہیں اس لاخامی کو کون لے گا یہ بھی تو آپ کو خودی سوکار کرنا پڑے گا اگر بھائی آپ پہلے سے جاتے تھے کیونکہ ہم نے پین بی کے ٹائم بھی نیرہ موڈی کے سمیے میں بھی یہ سنا کے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پکڑا ہے یہ چلا تو آ رہا ہے کانگریس کے زمانے سے تو بھائی جب آپ کو پچھلے سال بھی یہ بات پتا تھی تو اس بار یہ بانک کا ماملہ کیوں سامنے آیا جو گڑ بڑی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی تو آپ کو ہی لینی ہوگی نا دیکھیں ایک بات تو آپ کو کہنا پڑے گا نا تو بھی فیئر آپ کو فیئر بھی ہونا ہوا کیونکہ کرٹیسیزم تو کرٹیسیزم ہے کئی تو پکڑے تو گئے کم سے کم اور ہم نے دیکھا ہے آکڑے کہ جو ریکاوری ہے چاہے وہ ریزیلوشن سے ہو وہ اس میں بہت بڑوتری ہوئے ہیں ساڑھے تین لاکھ کڑور ریکاوری میں پیسے آئے ہیں ریزیلوشن سے اگر یہ ان پی اے کا پتا نہیں چلتا سر لیکن یہ جو پیسے میری جیب سے نکل گئے وہ میری ہی جیب میں تو واپس نہیں آئے اب نویشکوں کے جو پیسے ڈھوپ گئے یس بینک کے شیئر میں تو پیسے جو ملیں گے وہ تو سرکار کو ملیں گے میرے پیسے جو ڈھوپ گئے وہ تو میرے پاس آئے نہیں دیکھیں آپ کا جو پیسہ ڈھوپ گیا آپ کا جو یس بینک کے بارے میں تو یہ لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تین دن کے بیتر اسی ہفتے یا کچھ دن میں اور میں وہ موریٹوریم بھی ہٹ جائے گا آپ پورا پیسہ سیف ہے آپ کا اور اس کی سرکار نے سر میں روک رہی ہوں آپ کو مجھے بریک کے لئے رکھنا پڑے گا پھر سوال میرا نویشکوں کے مدنظر تھا جو وہاں پر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کے مدنظر میں نے سوال نہیں پوچھا تھا واپس اسی خبر کیوں پر ہم لوٹنگ ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے میں آپ پر رکھنا پڑے گا آپ دونوں بنے رہیے میرے ساتھ واپس سلوٹنگ اور چرچہ کو آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز